السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہماری طرف سے جو ہے آپ لوگ کو مبارک ہو کہ اتنا بہترین جو عشرہ ذلحجہ کا جو ابتدائی دس دن ہے اس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور سیراج بھائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیراج بھائی آپ کا آخری ویڈیو جو ہے وہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہترین جو ہے آپ نے اس میں بتایا تو آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سیراج بھائی دنیا میں جو ہے نا کئی قسم کے لوگ ہیں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں کئی لوگ جو ہے نا آپ کے کام کو جو آپ کر رہے ہو نا تو اس کو جو ہے آپ کو اچھا کام کر رہے کر کے آپ کی تاریف کریں گے اور بولیں گے کہ آپ بہترین کام کر رہے ہو اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بولیں گے کہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے یہ کام مت کرو ٹھیک ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اکثریت ہیں وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے آپ اچھا کرو برا کرو کوئی مطلب نہیں ہو ایسے لوگ زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے کوئی نا یہ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کیا بول رہے کون ہماری تاریف کر رہا کون ہماری برائی کر رہا کون جو ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہمارے ہم تو بلا وجہ بولے جا رہے ہم اس سے مطلب نہیں ہیں جہاں تک رہی بات ہم کو جو مطلب اس سے ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ یہ کام سے ہمارے مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور جہاں تک رہی بات علماءوں کی علماءوں میں کئی علماء ایسے ہیں جو ہمارے کو بچپن سے تعلیم یہی دیتے آئے کہ بھائی تم لوگوں کو جو ہے غلط کام سے روکو تمہاری فیملی سے شروع کرو تمہارے دوستے سے شروع کرو اب جب کر دیئے تو کئی علماء بولتے ہیں ر�� یہ کام کئی کو کر رہے اور لوگ بھی بولتے ہیں لوگ بھی بولتے ہیں یہ علماءوں کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے تو وہ ویسے لوگوں سے سب علماء نہیں الحمدللہ کئی علماء ایسے ہیں کہ ہمارے کو یہ بولتے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو سیراج بھائی آپ جو کام کر رہے ہو بہترین کام ہے اچھا کام ہے وہ بھی علماء ہے جو لوگ بولتے ہاں جو لوگ روکے ابھی تک وہ علماء لوگ ہمارے کو نہیں روکے کہ بھائی تم جو یہ کر رہے غلط ہے نہیں روکے وہ عام پبلک جو ہے ہم کو بول رہے ہیں تو ہم کو کوئی لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو دیکھنا ہے اللہ رب العزت کیا بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغو انیوالو آیا اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو یہ تم لوگوں کو جو ہے پہنچا دو کس کو بول رہا اللہ کے نبی کس کو بول رہے یہ بات علماء کو بول رہے یا عام لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں عام آدمی کے لئے یہ بات اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بتایا کہ کہ تم جو بہترین امت ہو اللہ تعالی ہمارے کو کیا بول رہا کہ تم بہترین امت ہو کیوں کیونکہ تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہیں تم کیا کرتے ہو تم بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو یہ علماء ہے علماء کو بول رہا اللہ تعالی اللہ تعالی بول رہا کنتم خیرہ امتی کہ تم بہترین امت ہو تو اللہ تعالی ہم کو بہترین بول رہا کیوں بول رہا بھائی بہترین اس وجہ سے بول رہا کہ ہم بھلائی کی طرف دعوت دیتے اور برائی سے روکتے ہو یہ دو باتیں ہو گئی یہ عام لوگوں کو بول رہا کہ تم یہ کام کرو ایک آیت بھی پہنچا دو تم بھلائی کی طرف دعوت دو برائی سے روکو یہ عام لوگوں کو بول رہا علماؤں کو تو کرنا ہی ہے علماؤں کا تو کام ہے اور علماؤں کر بھی رہے ٹھیک ہے نا تو علماؤں کر رہے کیوں کر رہے تاکہ لوگ جو ہے رک جائے برائی سے اچھائی کی طرف وہ لوگ بھی دعوت دے علماؤں کی تو بھی یہی ہے نا سوچ ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہو گئے تیسری بات اللہ رب العزت اگر کوئی بات کا حکم دے کوئی بات بول رہے اللہ رب العزت کوئی بات بتا رہا وہ امپورٹن ہے کہ نہیں اللہ رب العزت بتا رہا سوچ بات امپورٹن کیسے نہیں رہے گی وہ تو بہت امپورٹن ہے اور اللہ رب العزت اگر قسم کھالے وہ تو سب سے زیادہ ہو گئی تو اللہ رب العزت قرآن میں بول رہا کہ والأسر کے قسم زمانے کی انسان جو ہے نا خسارے میں لیکن وہ انسان اللہ اللہ زین آمن جو ایمان لائے اور لوگوں کو جو ہے نا حق کی طرف دعوت دیے حق بتائے اور اس میں جو پریشانی آئی اس میں صبر کی ہے تو یہ کس کو بول رہا اللہ تعالی انسان انسان میں کیا خالی علماء ہیں نہیں انسان میں تو تو یہ دین کا کام کرنا خالی علماءوں کا کام نہیں ہے دین کا کام کرنا ہر وہ آدمی کا کام ہے جو قرآن کی ایک آیت بھی جانتا میں یہ نہیں بول رہا کہ جو عالم لوگ جو بولتے کہ جس کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے وہ لوگ تبلیغ مت کرو بالکل صحیح ہے لیکن جس کو پتا ہے جو جانتا بھلے ایک آیت جانتا بھلے حرام اور حلال کی تمیز اس کے اندر ہے اس کے سامنے اگر کوئی کام ایسا کر رہا کہ شریعت کے خلافے اسلام کے خلافے اللہ رب العزت کی تعلیمات کے خلافے کیا اس کا فرض نہیں بنتا روکنا علماء خود بولیں گے تم روکو اور اللہ رب العزت نے بھی کہا جیسے کہ سراج بھائی نے بھی جو ہے نا اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہورا تو اس کو روکنا ضروری گھر سے بچیاں بھاگ جارے بچے جو ہے نشا کر رہے بچے جو ہے زناکاری کر رہے بدکاری کر رہے اکہ بار یہ وہ گانے سب کر رہے تو ان کو کون روکیں گا جب یہ لوگ برے ہو جاتے تو علماء لوگ بولتے کہ معاشرہ بگڑ گیا معاشرہ بگڑے گا نا لوگ بھی بولتے اور معاشرہ تو بگڑے گئی نا جب تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیئے برائی سے روکنا چھوڑ دیئے تو یہ تو ہونے والا ہی ہے تو یہ کام جو ہے نا صرف علماءوں کا نہیں ہے یہ ہر ایک کو وہ جتنا کر سکتا جتنا اس کو علم ہے شریعت کے بارے میں اسلام کے بارے میں وہ لوگوں کو بتائے لوگوں کو روکے کم سے کم اس کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ ایک ہے تو یہ تو بتائے کم سے کم جو لوگ شرک کر رہے جو لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں اب نہیں بتائیں گے تو پھر دیکھ لو ہمارے بارہ ایسے آرے پھر دیکھ لو کہ وہ قرآن کو جو ہے اس کی بیزتی کر رہے ہیں لوگ کیوں ہو رہا یہ سب وجہ یہ ہے کہ صحیح تعلیمات ہم نے نہیں پہنچایا لوگوں تک دنیا میں جو ہے نا کروڑ انسان ہیں تقریباً سیراج بھائی پوری دنیا میں جو ہے آٹھ عرب آٹھ عرب کے قریب ہیں جس میں دو عرب مسلمان ہیں اب دو عرب میں علماء کتنے تو وہ صرف علماء لوگ لوگوں کو پہنچائیں گے تو پھر کہاں سے لوگوں تک بات پہنچیں گے تو ہر ایک آدمی کو جو ہے اپنی طرف سے جتنا ہوتا وہ لوگوں کو بتائیں ایک بات اور جوڑنا چاہا رہا ہوں دو دن پہلے آپ ہی سنیں یہ نہیں معلوم یہ ایکس مسلموں کی سٹریم پہنچا جب ہم سنتے ویڈیوز پہ تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ پہ آ رہے ہیں اللہ رب کو لزد وہ نہیں مانتے ایک الگ بات نہیں مانتے ایک الگ بات ہے نہیں پولا کرتے الگ بات ہے اللہ تعالیٰ پہ تحمت لگانے والے بھی آگئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیکار اور بقباز جزائن بنایا دنیا اللہ تعالیٰ نے بیکار دنیا بنایا اس طریقے سے تحمت لگانے بھی حالے بھی آگئے ان کو وہ لوگوں کے نظریات کیا ہماری وجہ سے نہیں بنے بالکل ہمارے نہیں دین پہنچانے کی وجہ سے نہیں بنے تو یہ بھی بات آپ جوڑ لیتے ہیں دیکھیں کہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو جانتے نہیں اب وہ لوگوں کو بتانا اللہ رب العزت کون ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کیسے آئیے سب کس کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے اگر ان کو نہیں معلوم ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے ایسی ایسی باتیں کر رہے کہ دنیا کو صحیح نہیں بنایا گیا پھر ان کو جب بتایا گیا کہ نہیں تم جو سوچ رہے ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد میں وہ لوگوں نے accept کیا کب کیا جب وہ لوگ کو بتایا گیا جب وہ لوگ نے بولا نہیں ہم لوگ غلط ہیں تو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی دین کا کام صرف علماؤں کا نہیں ہے یہ سب جنگو کرنا چاہیے جتنا معلوم ہے ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا آپ کو نہیں معلوم ہے دین کے بارے میں کچھ ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے تو وہاں پہ علماؤں سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہے ان سے پوچھنا ہے اگر کوئی باتوں میں آپ نے جو ہے غلط بتا دیا لوگوں کو اور جو ہے علماء آپ کی جو ہے اصلاح کر رہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے غلط کیا تو آپ فوراں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آگے پھر اس کو بولیں گے کہ یہ مسئلے میں اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے یہ ہم جو ہے یہاں پہ رجوع کرتے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ایکسپ کرنا آپ کا کام ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ہم ہماری گفتگو جو ہے یہاں پہ ختم کرنا چاہتے اور اس سے پہلے جو ہے ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتے کہ ہماری جو اسٹریم چل رہی ہے اس میں آپ لوگ آئیے اس میں کوئی چیزیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے تو آپ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا یہ چیزیں جو ہے صحیح کر رہے تو آپ لوگ وہ بھی بول سکتے ہو اور وہاں پہ کچھ آپ کے سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو اسٹریم جو ہے ابھی تو رننگ ہے ایت کے تین دن تک اسٹریم بن رہے گی اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر شروع کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم اور حمد اللہ و برکاتہ